ناظرین السلام علیکم پوری پوری کوشش کی جاتی ہے ناظرین آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز روایتی طور پر شاعر مشیخ علامہ اقبال کے اس شیئر سے کرتے ہیں آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا صلیخہ تو برحال آپ نے دیکھا کہ سارے دنیا میں اور سارے ہندوستان میں ایسا لگتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو فکر و تدبر کا صلیخہ نہیں رکھتے جس کے نتیجے میں دنیا کوویٹ جیسے بہران سے دو چار بھی ہوتی ہے برحال آپ کا خیر مغدہ میں مارے اسٹیڈے میں اور سب سے پہلا سوال جیسا کہ میں نے فکر و تدبر کی بات کی ہے تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوویٹ جو بہران پیدا ہوا ہے اس سے نمٹنے میں ہمارے حکمران صرف وہ اس لیے ناکام ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس فکر و تدبر نہیں ہے دیکھیں کوویٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب پوری دنیا سارے عالم میں جو کوہران مچا ہوا ہے اس میں یہ ہو رہا کہ آپ ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے اور صلیخہ جب ہی آتا جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے مخابل کون ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وائرس نہیں دکھ رہا ہے تو پوری دنیا صلیخہ بھول گیا ہے تدبر بھول گیا ہے کہ کس طرح اس سے اس کا مخابلہ کرنا چاہیے بلکہ میں مجھے یہ بات اچھی دکھئی کہ مخابلہ کرنے کے بجائے اس سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں کہ ہم اس سے لڑیں گے آپ لڑ نہیں سکتے جو جو چیز آپ کو دکھری نہیں ہے اس سے آپ لڑنے لڑے کیسا سکتے ہیں اس سے پناہ مانگنے کے لیے سوائے آپ کو جس طرح اب رمضان کا مینہ ہے رمضان میں آپ فائدہ اٹھا سکتے اس کا تو آپ پناہ مانگئے اس سے اللہ تعالیٰ سے یہی بہتر طریقہ ہے اس لیے کہ آپ عالمی سطح پہ بھی دیکھیں گے تو جو سوپر پاور ہے امریکہ امریکہ کے گھٹنے ٹکے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں صحیح ہے کہ آپ کو کئی لوگ خلاق ہوئے ہیں اسی ہزار سے زائد جو لوگ امریکہ میں لوگ فوت ہو گئے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ میں ہر دس لاکھ لوگوں کے جہاں آبادی ہے ہر دس لاکھ لوگوں میں ستر اسی ہزار سیونٹی فور تھاؤزنڈ ٹیسٹس ہو رہے ہیں اسی لیے امریکہ میں اسی ہزار لوگوں کے اب تک فوت ہونے کی بات آئی ہے یا جو لوگ اس سے متاثر ہونے کی بات آئی ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان میں ہر دس لاکھ پہ صرف تین سا لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اسی لیے ہماری تعداد آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اگر دیکھیں گے تو تین مارچ کو تین مارچ تین مارچ سے جب تیس کیسز تھے اور چوبیس مارچ کو یہ چھس سو کیسز ہوئے تھے اس کے بعد آپ آئے لاکڈاؤن کر دیئے ہیں انپلینڈ لاکڈاؤن جو تھا جس سے کہ کئی لوگ کئی لوگ پوریشن ہو گئے ہیں اب تو چوبیس مارچ کو لاکڈاؤن کے جب چھس سو کیسز تھے جو اب بڑھ کر اسی ہزار کیسز ہوئے ہیں تو لاکڈاؤن پیریڈ میں اتنا بڑا ہے کیسز اور آپ کی جو ٹیسٹنگ کی تعداد ہے وہ تین سو چوتیس ہیں ہر دس لاکھ میں تو یہ اعداد شمار کے حساب سے کر جائیں گے تو سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے دیکھیں کہ نہ صالیخہ ہے نہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اضبط جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جب تین مارچ چوبیس مارچ کے آپ نے ذکر کیا اور اس کے بعد جو تعداد بتائی ہے تو آپ ایک اندازاں کتنا فصد اضافہ ہوا ہوگا تقریباً یہ اندازہ کرے تو پندرہ ہزار سے پرسنٹ سے زیادہ اضافہ ہوا ہے لاکڈاؤن کے پیریڈ میں تو بہت خطرناک بات ہے ہاں جب اب دیکھئے ابھی مایگرنٹ لیبر واپس چلے جا رہا اپنے مقام کو تو جب اگر لاکڈاؤن اٹھانے کی بات آ رہی ہے اگر یہ سب ہوں گا تو پھر آپ اسی ہزار سے آٹھ لاکھ کو پہنچنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لے گے گا یہ ایک بات ہے جیسے کہ حکمرانوں کی بات میں نے کی ہے آپ نے امریکہ کی بات جو کی ہے تو ایک سوال ہم ہندوستان جانے سے پہلے امریکہ چلے جائیں گے وہاں پر ایک نئی خبر یہ آئی ہے کہ ٹرمپ چین سے تعلقات منخطہ کرنے والے ہیں یا ختم کر لینے والے ہیں تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اب ایک نیا ورلڈ آرڈر وجود میں آنے والا ہے دیکھیں ٹرمپ کی جہاں تک بات ہے جو صدر کو یہی نئی معلوم تھا کہ ہائیڈرو کلوروکوین اس سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا اور اس نے آرڈر کر کے ہندوستان سے کئی ٹن ہائیڈرو کلوروکوین آپ امریکہ کو منگا لیا اب معلوم ہو رہا کہ ہائیڈرو کلوروکوین اس کا علاج نہیں ہے بلکہ کوئی جو ریمیڈی فائر جو ریمیڈی سویر جو آئی ہے دواء وہ اس سے علاج ہو سکتا ہے تو ایسے اگر پالیٹیشن ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اور کوئی اللہ ہی حافظ ہے تو کیا ایسا لگتا ہے اور چائنہ جہاں تک چائنہ سے منخطہ کرنے کی بات ہے تعلقات کو اگر آپ جا کے امریکہ میں دیکھیں گے تو امریکہ میں میں تو زیادہ اگر ایک خدم آگے بڑھ کے یہ کہہ دوں کہ امریکہ کا جہنڈا بھی جو تیرنگا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی میڈ ان چائنہ ہی میں ہی بن کے آتا ہے تو چائنہ میں تیار ہونے والا امریکہ میں بننے والی کیا چیز ہیں یعنی قومی پرچھم تک وہاں کا مطلب ایک خدم ایکسٹریم کے اس میں میں بہت رہا ہوں لیکن اگر آپ چائنہ امریکہ میں کہیں بھی کسی بھی شرح میں جائیں گے ہر چیز آپ اٹھا کے دیکھیں میڈ ان چائنہ ہے تو آپ اگر چائنہ سے تعلق خط منخطہ کر لیں گے تو چائنہ کو کتنا فرق پڑیں گا وہ دوسری بات ہے لیکن امریکہ کے لوگ وہاں پہ بھوکے مر جائیں گے یا اپنی ضروریات زندگی کو کے ساتھ زندگی جگوزار کرنا مشکل ہو جائیں گا یہ بات تو رہی ٹرمپ کی بات رہی کہ انہوں نے غلط طریقے سے اس کو اپنایا لیکن کیا ہندوستان میں نارندرمودی حکومت بھی غفلت نہیں بڑھتی تو ہندوستان جب آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ جس طرح انپلانڈ طریقے سے یہ لاکڈاؤن کیا گیا ہے خود اسی سے ہی اگر دیکھیں گے تو روزانہ تیس ہزار کروڑ پہ کا نقصان ہو رہا ہے انڈیا اور یہ پچاس دنوں کے پیریڈ میں کئی لاک کروڑ کا نقصان آپ کر دیئے ہیں اور اسی لیے ہوا ہے کہ آپ کو یہ نہیں مانا اختضار کی کرسی پہ بیٹنا تو آسان ہے جب اپوزیشن میں رہتے تو انگلی اٹھانا آسان ہے لیکن اختضار کی کرسی پہ بیٹھے بعد اختضار کو لے کے چلنا اس کے جو پرابلمز ہوتے ہیں کس طرح کیا چیز کرنا ہے آپ ویجی مالیہ کو نیرب موڈی کو میحول چوکسی کو ستر ہزار کورڈ ماف کر دیا لیکن مائیگرنٹ لیبر کا پرابلم کیا ہو رہا ہے خود ہندوستان کے غریب لوگ مائیگرنٹ لیبر اپنی جگہ ہے لیکن سٹیٹ کی بھی اگر بات کریں گے تو آپ کی ریاست میں آپ کے ہندوستان میں کتنے لوگ غربت سے پریشان ہیں کھانے کے لیے پریشان ہیں پینے کے لیے پریشان ہیں تو یہ سب چیزوں کو آپ بالا اتاق رکھ کے مائیگرنٹ لیبر کی بات کریں لاکہ کلور روپے پی ایم کیر فنڈ میں آپ چندہ اصول کر لے رہے ہیں یہ کیا کریں ہندوستانی معیشت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ہندوستانی معیشت ہو یا عالمی معیشت ہو کوویڈ نائنٹین کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز آپ کو نارمل پہ جانے والی نہیں ہے کم از کم اس کے لیے ایک سال ضرور درکار ہوگا آپ لاکڈاؤن اگر ہٹا بھی دیں گے تو لوگ پہلے ضروریات زندگی کی فکر کریں گے بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو نارمل طریقے جیسا جیا کرتے تھے ویسا جی نہیں تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں ورک فرم ہوم کا کلچر شروع ہوا ہے ورک فرم ہوم کا کلچر جو ہو گیا ہے وہ اب آگے چل کے ہر چیز میں ہر اعتبار سے آپ اگر کسی سے مسافحہ کرنے کے لیے بھی اگر ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کو کسی حد تک پیچھے ہٹنے کی ایک بات آ جائیں گے تو یقیناً زندگی کا دینے والا اور موت کا لینے والا بھی اللہ ہی ہے لیکن ایک خسم کا جو دہشت آ گئی ہے تو روزانہ انسان مرتے مرتے جیرا آج پورے دنیا میں یہ چیز ہوگی ہے ایک سوال جیسے کہ آپ نے ڈر کی بات کی ہے موت کی بات کی ہے حیات کی بات کی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے لوگ تو ڈر رہے ہیں لیکن جہاں تک مسلمان کا سوال ہے ان میں کوئی خوفی نہیں پایا جاتا ایمان کا ایمان یہ ہے کہ زندگی دینے والا اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے تو جب وقت لکھاوا ہے موت کا تو وہ ٹلنے والا نہیں ہے اب چاہے کرونا وائرس سے مرو دل کے آرزے سے مرو شگر سے مرو یا بخار سے مرو تو یہ تو ایک بہانہ ہے جس کے وجہ سے آپ کی زندگی جانے والی ہے یہ ہمارا ایمان ہے اسی لیے مسلمان بھو رہا کہ بھئی جب جی رہے ہیں تو آپ کھل کے جیو مرنا ہے تو جب مرنا ہے وہ تو مریں گے احتیاط اپنی چیز ہے احتیاط اپنی جگہ ہے ماشاءاللہ سے بہت احتیاط بھی کر رہے ہیں مسلمان تو ابھی حال میں یہ ہو رہا کہ ہر خصم سے مسلمانوں کو کئی نہ کئی کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو باہر لانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے منصبہ بندی ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح مرکز میں کوویڈ نائنٹین کے جب یا ٹیسٹ جب ہو رہا تھا اس کا کرونا وائرس کا تو آپ مرکز کے نام پہ دال کے دلی کے نظام الدین مرکز کے نام پہ دال کے پورے مسلمانوں کے تعلق سے ایک غلط فہم بلکہ بغتان یہ لگا دیئے کہ مسلمان ہی کرونا وائرس کو پھیل آ رہے ہیں تو اب ہر ایک ہندوستانی کے دل میں دماغ میں یہ بیٹ گیا ہے کہ مسلمان کرونا وائرس پھیل آ رہا ہے جبکہ اگر آپ دیکھیں گے تو کرونا وائرس اگر آپ لاغڈون ہوا اس کے بوجود اسی ہزار کیسز ہو گئے مرکز سے تو آپ دو سو لوگوں کی بات کرے تھے جو سب نیگیٹیو بھی ہو گئے اس میں اس کے بوجود اسی ہزار کیسز ہو گئے تو یہ مسلمان پہ ڈالنے کی بات نہیں ہے اب مسلمان پہ ڈال کے آپ یہ کرے ہیں اب رمضان کا مہینہ آنے سے اب یہ ہو رہا ہے کہ جو بیوپاری لوگ ہیں ان کے کروڑوں روپے کے سامان دکانوں میں رکھے ہوئے ہیں اب اس کو نکالنے کے لیے رمضان ہی ایک باہد ایسا مہینہ ہے جب لوگ اپنی کمائی سے زیادہ بھی خرچنے کی کوشش کر دیں تو ہر تیجارتی گھرانہ یہ سوچتا ہے کہ رمضان میں بزنس ہم زیادہ سے زیادہ کمالینا چاہیے تاکہ اگلے چھے مہینے تک اگر بزنس نہیں بھی چلا تو ہمارے پاس اتنی رقم جمع ہو جاتی مسلمانوں کی کہ وہ چھے مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں اب بات یہ آ رہی ہے کہ لاکڈاؤن کو ریلیکس کرنے کی بات آ رہی ہے دکانوں کو کھولنے کی بات آ رہی ہے بزنس کو بحال کرنے کی بات آ رہی ہے پھر یہ رمضان کے مہینے میں اگر ہوں گا تو پھر بات آئیں گے کہ مسلمانوں نے ہی کرونا وائلنس کو پہلایا ہے تو یقیناً میں مانتا ہوں کہ ہر ایک کا نقصان ہو رہا ہے آپ کو نماز بھی گھر پہ پڑنا ہے عید کی نماز بھی آپ کو گھر پہ پڑنا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک مکہ مدینہ دونوں شہریں وہاں پہ ہونے کے باوجود بھی لاکڈاؤن پہ عمل کر رہا ہے کہ رمضان کا مہینے میں ہم کسی بھی حال میں کھولیں گے نہیں مسلم اکثریتی ازلا ہوتی ہندوستان کے وہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان جو سماجی دوری اور لاکڈاؤن کا جو اصول ہیں اس کی بلکل پازداری کر رہے ہیں گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں مزاجین میں نماز تو ہو رہی ہی نہیں جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں نہیں مسلمان افیل وقت پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلین کے ساتھ ایک محتاط انداز میں اپنی زندگی گزر کرتا ہے تو اب کے چونکہ لاکڈاؤن بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پر بھی ایسا نہیں دیکھا کہ مسلمان جو شرائط ہیں لاکڈاؤن کے اس کی خلاف فرضی کر رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے بہت سے لیے یہ تو رہی عالم ستے کی بات رہی ہے نسان کی بات رہی لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وزیراعظم نریم ارمودی سائنسدانوں کی جو مشورے ہیں تجاویز ہیں اسے انکار کر رہے ہیں ہاں دیکھیں آئی سی ایم آر ایک بڑا ادارہ ہے ہندوستان کا اس کے سائنسدانوں نے یہ ایک بات کہی ہے کہ آپ لاکڈاؤن اٹھا دیجئے دیکھیں کرونا وائرس کا مقابلہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس کرونا وائرس کو روکنے کے لیے دوا ہو فی الوقت نہ ہندوستان کے پاس دوا ہے نہ امریکہ کے پاس دوا ہے تو اب روکنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے البتہ لاکڈاؤن کی وجہ سے یا انپلینڈ موڈی صاحب کے انپلینڈ لاکڈاؤن کی وجہ سے جو لاکھوں مائیگرنٹ لیور پریشان ہیں آج اور کئی سو کلومیٹر پیدل چلیتے چلے جا رہے ہیں تو ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فی الوقت جو ہو رہا آپ پانچ کلو چاول دینے کی بات کریں پانچ کلو گہوں دینے کی بات کریں بجائے اس کے کہ اگر آپ کپل سبل کی بات پر عمل کرتے کس کی بات چھوڑ دیجئے کپل سبل کی بھی بات نہیں کریں گے تو اگر آپ اتنی فیراخ دلانہ بیس لاکھ کور روپے کے توفے تحائف دینے کی بات کریں انڈسٹری کو بجائے یہ کرنے کے آپ دس ہزار روپے ہر ایک کے آکاؤنٹ میں ڈال دیجئے تاکہ ایک مہینے تک اس کو بے فکری کے ساتھ رہے ہیں جبکہ چار لاکھ کور روپے آپ کیج دینے والے ہیں خالی باقی کے اگجیسٹ ہونے والی رقم ہے اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ لون نہیں دینے کی بات آئی ہے اب آپ ایم ایس ایم ای کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ایم ایس ایم ای کو سپورٹ کرنے کے آزتی یا چھوٹی انڈسٹری کو سنت کو سپورٹ کرنے کے بات ہیں جو انڈسٹری لون لیوی ہے اس کو انٹریسٹ ادا کرنے کے لیے وہ انٹریسٹ ادا نہیں کرے گی گورمنٹ اس کا پیسہ رقم انٹریسٹ کا رقم جو ہے وہ بینک کو دے دیکھیں تو یہ بات ہے اب جو لون نہیں لیا ہے اس کو کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو لون لیا ہے وہ کڑوڑوں لاکھوں روپے کا لون لیاوا ہے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لون لینے کے باوجود انٹریسٹ نہیں ادا کرنے کے باوجود بھی اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی اپنے پاس ملازم کو رکھنے والا نہیں ہے وہ یقینا یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملازم کو برطرف کر دے گا یا ان کی تنخواہ کم کر دے گا تو عام آدمی کو بیس لاکھ کروڑ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے برحل آپ نے کہا ہے کہ عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مزدور سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں نہیں بیس لاکھ کروڑ کے پیکج سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسے مناظر آ رہے ہیں جس میں کہ ایک بچہ ہے جو سوٹ کس پر سو جا رہا ہے اب ایک بوڑی عورت ہے جس کی چپل پھٹنے کے وجہ سے تلوہ پھٹ کے چمڑا پھٹ کے خون دکھ رہا ہے تو ایسے مناظر آج کل سوشل میڈیا پر بہت آ گئے ہیں جو مائیگرینٹ لیبر کا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ مائیگرینٹ لیبر مائیگرینٹ لیبر بلکے کڑوڑو روپے چاہے وہ چیف منسٹر ہو چاہے وہ پرائی منسٹر ہو کارپریٹ لوگوں سے اداروں سے آپ ایسے بٹور تو لے رہے ہیں لیکن مائیگرینٹ لیبر کی فکر کر رہے ہیں مائیگرینٹ لیبر جو عیدرباد چھوڑ کے یا اپنا جو بھی مقام پہ تھے وہ مقام سے سو کلیمیٹر دور چلے گیا ہے تو آپ کڑوڑو روپے لے کے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کی مدد کرنے کے بجائے آپ مائیگرینٹ لیبر مائیگرینٹ لیبر کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مسئلہ اور خراب ہونے والا ہے لوکل لوگوں کو آپ کیا کریں آپ یہ بتا دیے کہ ہندوستان کی معیشیت چاہے وہ ہندوستان کی معیشیت ہو یا کسی بھی ریاست کی معیشیت ہو یہ ہے تو شراب کے اوپر چل رہی ہے یا شراب کی آمد اندھی پر منصر ہے تو جب یونائٹیڈ آندرہ پردیش تھا اس وقت پینٹیس ہزار کوروڑو پی کی آمد انی تھی ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کی اب جو لوگ ڈاؤن کے دوران جو ریلیکزیشن دیا گیا ہے شراب کی دکانوں میں اسے تین ہزار چھسسو کوروڑو پی کی آمد انی مزید بڑھ جائے گی تیلنگانہ گورمنٹ کی اور تین ہزار کوروڑو پی کی آندرہ گورمنٹ کی بڑھ جائے گی تو یہ سب رقم آپ کے پاس آنے والی ہیں تو آپ اب جو تیلنگانہ کے جو باشندے ہیں یا آپ کی ریاست کے جو باشندے ہیں ان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے بہت اچھی بات کہی بہترحال ناظرین آپ کو بتا دے کہ جہاں تک ریاست تیلنگانہ کے سوالے اب عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ چپیسٹر برخی کے جو بلس ہیں وہ معاف کر دیں اور جو بھی ٹیکس بغیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دیں لیکن کیسے معاف کرتے ہیں دیکھتے ہیں ایک چھوٹے فیر بریک کے بعد ناظرین سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں مشاعریں مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریر پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راست ٹلیکاز بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ چکیں ناظرین بری کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے یہی پوچھیں گے کہ کیا یہ عوام کی حق میں نہیں ہوگا ان بلز کم آف کرنا دیکھیں کیجری وال جو اچھا کام کرنے والے چیف فنسٹروں میں شمار ہوتا ہے کہ کیجری وال اگر دیکھیں گے تو کیجری وال نے پانچ ہزار روپے ہر ٹیکسی ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں منتخل کر دی آٹو ڈرائیور کے آٹو ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور جو ٹرانسپورٹ کے جو ڈرائیور پانچ ہزار روپے یہ مہینے کے حضاب سے وہ دے دیئے ہیں تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی ٹیلنگانہ میں بھی ایک تو برخی بلز برخی بلز کے اوپر آپ یہ کہے ہیں کہ گزشتہ اپریل میں جو بل دیئے تھے وہ اس مرتبہ دینا ہے گزشتہ اپریل میں گرمی زیادہ تھی اس مرتبہ گرمی کم ہے تو پھر استعمال تو کم ہوا ہے لائٹ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر بیٹر یہ ہے کہ آپ زیرو اکاؤنٹس میں یا کیسی آر کے پاس تو کئی ہیں کسانوں کے تو اسی لاکھ کے خریب اکاؤنٹس ہیں جو جس میں آپ ریتو بیما سکیم جو پیسے دے رہے ہیں وہ ایسا ہی میں سمجھتا ہوں کہ برخی بلز کو ایک بار اگر معاف کرتے ہیں اپریل میں نے کی تو یہ کافی حد تک متوسط طبقے کے لیے یا نیچے کے طبقے کے لیے کافی حد تک فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کہ الیکٹریسٹی کے چارجز اگر ویو آف ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بڑی بات ہے کہ رمضان میں خاص طور پر کیسی آر کی ایک افطار پارٹی ہوتی تھی اور افطار پارٹی کی ہر اسیملی کانسٹیٹونسی میں ایم ایل اے جا کے مسلمانوں کے بیچ میں برے کے کپڑے اور انحاج تقسیم کرتے تھے کیسی آر کٹس تقسیم کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ اگر بہتر یہ ہوگا کہ آپ الیکٹریسٹی ماف کرنے کا ایک اعلان کریے اید کی ایدی کے طور پر اگر سمجھتے ہیں تو بجائے اس کے کسی مسلمانوں کے کرنے کے آپ تلنگانہ کے لوگوں کے لیے بولیے کہ اید کا توفہ بول کے آپ الیکٹریسٹیٹی چارجز ماف کر دیجئے رہا سوال افطار پارٹی کے جو پیسے بچ رہے ہیں آپ کے جو کپڑے دیے جاتے تھے جو کیسی آر کیک دیا جاتا تھا وہ جو پیسے بچ رہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہتر یہ ہے کہ آپ وہی رقم کو مسلمانوں کے اکاؤنٹ میں دلا دیں گے تو آج جو پریشان ہے مسلمان ان کو کام میں آ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کجریوال نے ٹیکسی ڈرائیورز اور آٹو ڈرائیورز کے اکاؤنٹ میں پانچ ہزار روپے جمع کروائے تو کیا کیسی آر کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہیدر آباد میں لاکھوں کی تعداد میں آٹو ڈرائیورز ہیں اور سڑک کے کنارے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹ میں بھی اسی طرح وہی تو بہرم ہے کہ آپ یہ رقم جو بچری آپ کی آپ ایدی کے طور پہ مسلمانوں میں نان مسلم میں ہر ایک میں ایدی کے طور پہ اید کا جو جو افتار پارٹی تھی جو کیسی آرکیٹ جو مسلمانوں میں تقسیم ہوتے تھے وہ رقم آپ مسلمانوں میں تقسیم کر دیجئے چاہے وہ آٹو ڈرائیور ہو دیکھیں مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان گورنمنٹ جاؤز میں کم ہیں فارمل سیکٹر میں کم ہیں انفارمل سیکٹر میں مسلمان زیادہ ہیں اب انفارمل سیکٹر میں یا تو وہ سلف ایمپلائیمنٹ میں ہیں یا پھر انفارمل سیکٹر میں ہیں تو ایسے لوگوں میں اگر رقم تقسیم کی جاتی ہے تو وہ کافی فائدہ من ہو سکتی ہے یہ تو حکومت کی بات رہی تو یہ عوامی نمائندوں کا فرض نہیں بنتا کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں یا ایون اگر دباؤ ڈالنے میں بھی ناکام رہتے ہیں تو کم از کم درخواست کر سکتے ہیں نہیں درخواست پہ تو پوری زندگی گزر جاری آپ جس طرح الائنمنٹ کرے ہیں آپ اگر بہتر اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہیں تو کئی لوگوں کے مسئلے حل ہو سکتے تھے اپوزیشن ہی نہیں ہونے کی وجہ سے تلنگا نامے کون پریشر دال رہا گورنمنٹ کے اوپر سوائے درخواست کرنے کے پریشر کی تو کوئی ٹیکٹیک ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نمائند ہیں یہاں پہ بہت زیادہ طور پہ عوام کی جو ضروریات ہیں اس کو تکمیل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اگرچہ کہ ازلا میں اگر جائیں گے تو وہاں پہ وہاں کے رکنے اسیمبلی ہو یا بلدیا کے ارکان ہو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کسی حکومت کی طور سے کام ہو رہا ہے لیکن جہاں پہ کانگریس کے ہیں یا جہاں پہ مجلس کے ایمیلیز ہیں وہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے بجا جائے ہیں کانگریس اپوزیشن میں ہیں کانگریس اپوزیشن میں ہیں لیکن جو حکومت کی سرپرستی ہونا چاہیے تو ٹی آر ایس کے ایمیلیز جو کام کر سکرے ہیں وہ اپوزیشن پارٹی نہیں کریں اپوزیشن پارٹی کو گر آپ دیکھیں گے تو جس طرح کانگریس نے مائیگرینٹ ورکرز کے لیے ٹکٹ کا انتظام کیا ہے اور راشن کے کٹس کے تخصیم کرنے اپوزیشن میں رہنا بات الگ ہے حکومت میں رہنا یا حکومت کے حلیف رہنے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے جی جی تو اسی لیے کانگریس وہاں پہ بیک فوٹ پہ ہے جو کر سکتی کانگریس اپنے لیول پہ کر رہی ہے لیکن ٹی آر ایس کے ایمیلیز یا حلیف جماعت کے ایمیلیز کی بات کریں گے تو ان کے ساتھ تو افیشل گورنمنٹ میشنری موجود ہے نا کہ بوجود بھی جی جی اگر وہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوائے اس کے کہ حلیف جماعتوں کی تساحلی کی وجہ سے مارکان پارلیمنٹ عوامی نمائندوں کی پستی کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے ٹی آر ایس تو اپنا کام اچھا کر رہی ہے لیکن حلیف جماعت اپنی ناکام ہو گئی ہے اس کے علاوہ کانگریس اپنے طور پہ کام کر رہی ہے لیکن چونکہ اقتدار میں نہیں ہے اپوزیشن ہے تو وہ کام کھل کے نہیں ہو رہا جس طرح ہو سکتا تھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے جرمن چانسل انجیل امرکل ہے یہ ورلڈ ہیلت آرگانیزیشن کے جو ڈیریکٹر ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اب ہم کو کرونا کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنی ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کرونا کا سلسلہ چلتا رہا ہے دیکھیں یہ سٹریٹیجی چینج ہو گئی وی ہیف ٹو فائٹ کرونا سے بدل کے اب وی ہیف ٹو لیو ویت کرونا کی بات آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ چاہے وہ موڈی ہو یا انجیل امرکل ہو یا ڈونالڈ ٹرمپ ہو سب یہ مان چکے ہیں کہ کرونا وائرس ابھی جانے والا نہیں ہے بلکہ ڈبلی ایچو نے خود کہا ہے کہ کرونا وائرس is here to stay مطلب آپ کو ایک سال تو یہ لگ جائے گا ابھی کلینیکل ٹرائل شروع ہیں وہ سکتا کہ ایک تین مہینے میں دعویٰ تیار ہو جائے گی تین مہینے کے بعد دعویٰ تیار ہونے کے بعد عوام کو ملنے کے لیے اتنا پروڈکشن کیپیسٹی بڑھنا پھر عوام کے بیچ میں وہ دعویٰ آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال تک یہ کرونا کے ساتھ آپ کو رہنا ہے چلی یہ تو کرونا کی بات ہوئی ہے لیکن ہمارے وزیر داخلہ ہمیشہ ووکل فار لوکل کا نعرہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب دیسی مصنوعات کو فروغ دیا جائے گا تو پھر ہندوستان ایک بڑا کنزیور مارکٹ ہے کس طرح دیسی مصنوعات کو فروغ دیا جا سکتا ہے دیکھیں کس طرح دیسی مصنوعات کو وزیر آدم اپنے تخریر میں بھی یہ بات کہے ہیں کہ ہم این نائنٹی فائیو ماسک نہیں بناتے تھے یا کم بنتے تھے اب ہم دو لاکھ ماسک بنا رہے ہیں دو لاکھ وینٹی لیٹرز بنا رہے ہیں دیکھیں اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے آپ کی ایکانومی ایگریریان ایکانومی ہے زیرات پہ مبنی ہے اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ان فارمل سیکٹر میں ہیں آپ فارمل سیکٹر میں بات کریں گے تو فارمل سیکٹر کی کتنی ہے آپ تاٹا بیرلا امبانی اڈانی کو مدد کر دیں گے آپ لیکن جو لیبر ہے طبقہ ہے جو کام کرنے والا ہے میڈل کلاس ہے لوور میڈل کلاس ہے ان کے لیے آپ کیا کریں ہیں میک ان انڈیا کی بات کرے تھے میک ان انڈیا آپ کا فیل ہو گیا اس سے پہلے اب میک ان انڈیا کی بات پھر کرنے لگے ہیں لوکل فر لوکل کی بات لوکل فر ووکل کی بات آ رہی یہ فیل ہونے والے کانشپٹ ہیں ہندوستان میں اتنا ایسا اگر آپ جذبات سے کھیلیں گے تو سیوائے مذہب کو لے کے جذبات کا استثال کر سکتے آپ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پریشانیوں کو حل کرنے میں جذبات کام میں نہیں آتے بہت اچھی بات کری برحال اپنے ابھی کہا ہے وکل فر لوکل ہو یا میگ ان انڈیا ہو یا میڈین انڈیا ہو جو وزیراعظم نے نعرہ لگایا تھا یا پالیسی بنائی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے لیکن اب ہم اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے آخری دہے میں داخل ہو رہے ہیں تو کامیابی کے لیے کچھ میسیج آپ جو ہمیشہ دیتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ کامیابی کا میسیج دیں دیکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ ختم پہ آگیا آخری دہے میں ہم آگئے ہیں تو آخری دہے میں میں یہ کہوں گا کہ احتساب ضروری ہے ہر ایک فرد چونکہ رمضان کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ لوگ ڈاؤن آیا تھا اللہ بلکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو ہم گھر میں ہی رہے ہیں تو آپ یہ ایک اس بات کا احتساب کرنا ضروری ہے کہ ہم نے اس رمضان میں روزہ اور پانچ وقت کی نماز کے علاوہ ہم کیا چیز کیے تھے یا کیا چیز کر رہے ہیں ہم رمضان میں اور یہ اس کو آگے بھی اس کو اگر ہماری ڈیلی روٹین کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں تو کس طرح ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں یہ اس کا احتساب ہونا ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ روزے کو اگر چھوڑ دیں گے رمضان کے بعد روزہ اگر آپ نہیں رہتے ہیں تو کیا آپ پیر کا اور جمعیرات کا روزہ ایک معمول بنا سکتے ہیں کیا آپ جو پانچ وقتہ نماز کی جو پابندی کرے ہیں وہ آپ کا پورا سال بھر کا معمول بنا سکتے ہیں کیا آپ جو اذکار کا روٹین فالو کی ہیں رمضان میں وہ اپنا معمول بنا کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور جو مسائل سے ہم دو چار ہیں اس کو اس پہ عبور کرنے میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہیں اس کے علاہ رمضان ہونے کے رمضان کی مناسبت سے جو لوگ رضاکارانہ طور پر لاغ ڈاؤن کی کا خیال رکھتے ہوئے بلکہ رمضان کا خیال رکھتے ہوئے اور لوگڈون کا خیال رکھتے ہوئے غربہ کی جو مدد کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے جو لوگ میڈیا میں آنے کیاستے کرے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو لوگ میڈیا میں نہیں آ کر بھی کام کیے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کا عجر ضرور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے آپ کو تو میں سمجھتا ہو کہ آپ اب روٹین یہ بنانا ہے کہ ہم جو وہ چیز جو رمضان میں کیے ہیں وہ اب رمضان کے بعد بھی اگر ہم ایک سال تک کرتے ہیں تو کرونا ہو یا کرونا دن ہو کچھ بھی ہو بڑے سے بڑے مسئلے کو ہم حل کرنے میں اللہ کی مدد اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کا اس کو عبور کر کے اس مسئلے سے اس فیل وقت کے جو لاک ڈاؤن ہے ایسا دیکھتا کہ فیل وقت رمضان ہونے کے وجہ سے برائی کا رمضان کے بعد پر لاک ڈاؤن کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں یقیناً حاصل ہوگی تاکہ ہم ہر مسئلے کا مخابلہ کر سکیں بہت ہی پیارا میسیج آپ نے دیا ہے بہت بہت آپ کا شکریہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس میسیج میں جو سب سے اہم بات ہے وہ اعتصاب کی ہے اکانٹیمیلیٹی کی ہے اور انسان جب اکانٹیمیلیٹی کرنا شروع کر دے گا تو وہ برائیوں سے بچے گا پاکستگی کی طرف جائے گا نیکی کی طرف جائے گا اور جیسا کہ نیوز ایریٹر سیاست عامر علی خان نے کہا ہے کہ اب ہمیں برائیوں کے خلاف لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اسی اچھے میسیج کے ساتھ ہم اپنا پرگرام فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں مجھے محمد ریاضیمت کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کہیں اللہ حافظ آپ کا بھی شکریہ